بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹینٹ اسلام علیکم آج سورہ احضاب کی آیات نمبر اکیسے لے کے استائیس تک اکیسے لے کے استائیس تک کا ہم تقدمہ اور تشریف بڑھیں گے ان آیات میں زیادہ مشکل لفظہ آ رہے ہیں اسوہ حسنہ یا اسوہ تن حسنہ بہترین منہ اسوہ تن حسنہ بہترین منہ زادہ زیادہ ہو گیا یا اضافہ ہو گیا نہ ہوا نظر یا عید نظر قربانی ردہ لٹا دیا اور آسا وارث بنایا جانشین بنایا ظاہر انہوں نے ساہ دیا اور سیاسی ہی ان کے قلعے اب یہ ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قان لکم فی رسول اللہ حسنہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی آپ سب کے لئے بہترین منہ ہے لیمان کان یا رجول اللہ حوال یوم ال آخر وزاکر اللہ قصیر اور ان لوگوں کے لئے جو کہ اللہ پر اور آخر کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی کہ جو لوگ اللہ پر اور آخر پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کے لئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو زندگی ہے یہ ایک بہتری نمونہ ہے اس کے جو سورہ حضاب اس کے واقعاتے شروع ہو رہے ہیں اور جس وقت راہ دیکھا مومنوں نے رشکر اور جب مومنوں نے کافروں کے رشکر کو دیکھا کہنے لگے حضاب یہ وہی ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا یعنی کہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس وقت وزوہ احضاب شروع تھا تو اللہ نے اپنے لشکر بھیجے تھے اور وہ لشکر مسلمانوں نے دیکھے تھے مومنوں نے دیکھے تھے تو پھر کیا ہوا ہے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ وعدہ کی گئے وصدق اللہ اور رسول اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب یہ سارے باما وعدہ سنیں اور جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہدا اور اس کے پیغمبر نے سج کہا تھا اس سے ان کا ایمان اور فرمبرداری کا جذبہ اور زیادہ ہو گیا جب انہیں پتا چلا کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا مدد پہنچی گیا تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو گیا من المومنین رجال سادب ما حد اللہ علیہ من المومنین رجال مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں رجال کا مطلب وہ تا راجل آدمی رجال شخص ہیں سادب جنہوں نے سچ کر دکھایا ما جو ایمان آ حد اللہ جو انہیں اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ مومنوں میں کتنے ایسے شخص ہیں کہ جو قرار انہیں خدا سے کیا اس کو سچ کر دکھایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَذَا ان میں کچھ ایسے ہیں جو کہ پوری کر چکے ہیں نا ہوا اپنی نظر وَمِنْهُمْ اور ان میں کچھ ایسے ہیں مَنْتَاظِر جو کہ منتظر ہیں نے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا اور انہوں نے اپنے قول کو اپنے بادے کو بلکل نہیں بدلا لِيَجْزِ اللَّهُ صَدِقِينَ بِسِدْ کے ہیم تا کہ خدا سچوں کو ان کے سچائی کا بدلا دے لِيَجْزِ یَجْزِ کا مطلب ہوتا ہے بدلا اللہ اللہ صَدِقِين سچے لوگوں کو بے صدقے ہیم ان کے سچائی بدلے دیں وَيُجْزِ بَلَمْ مُنَافِقِينَ اور منافر لوگوں کو عذاب دیں ان شاء یاگر جائے اور یقوب آلیہم تو ان کو معاف کریں یعنی کہ جائے اللہ جو منافر ہیں ان کو عذاب دیں یا ان کو معاف کریں اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُور رَحِيمًا بے شاک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مربان وَرَدْدُ اللَّهُ الْحَزِينَ قَافَرُوا بِغَئِزِهِمْ لَمْ يَنَالُ حَيْرَا وَرَدْدُ اللَّهُ الْحَزِينَ اور جو کافر تھے کافر کافر تھے اور جو کافر تھے ان کو پھیر دیا گیا ردہ کا مطلب غصے میں لَمْ يَنَالُ حَيْرَا اور وہ کچھ بلائی اصل نہ کر سکے اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے اور کچھ بلائی اصل نہ کر سکے اس کا مطلب ہوتا ہے جو غصہ ہوتا ہے یہ انسان کو بلائی سے اچھائی سے اچھی باتوں سے معلوم رکھتا ہے انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے تمل مزاجی صبر مزاجی یا مسئل مزاجی کا مزاہرہ کرنا چاہیے وَقَافَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ الْقِطَال وَقَافَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ الْقِطَال اور اللہ تعالی مومنوں کے لئے لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور خدا مومنوں اللہ تعالی تو قوت والے اور زبردست ہیں قبی یوان قبی یا قوت والے عزیز یعنی کے غالب ہیں یا زبردست ہیں وَقَانْزَل اللَّهِنَ ظَاہَرُوهُمْ مِنْ اَحْلِ الْقِطَابِ اور اَحْلِ قِطَال میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دی گا مِنْ سَيَاسِهِمْ یعنی ان کے قلوں سے اتار دی گا وَقَازَفَ فِي قُلُوبِ هِمْوْ رَوْبَ اور ان کے دلوں میں دیشت ڈال دی فریقان تب تو رونہ تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے وَتَاس سے رونہ فریقا اور کتنوں کو قیاد کر لیتے اب سنے اور اہل اکتابیں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلوں سے اتار دی گا اور ان کے دلوں میں دیشت ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قیل کر لیتے تھے وَا وَا اَسَا کون اور وَائرس بنایا اَرْضَا ہم ان کی زمین کو وَدِيَارَ هم اور ان کے گروں کو وَأَمْوَالَ هم اور ان کے مالوں کو کتنی زبدست بات اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اور ان کی زمین اور ان کے گروں اور ان کے مال وَآرْضَ اللَّم تَقُوحَ اور ان کی زمین کا جس میں تم تَقُوحَ بِنِيَارَ یعنی کہ یہ انعماد ہیں ان لوگوں جو اللہ کے راستے میں خوشی کرتے ہیں یا لڑتے ہیں اور ان کی زمین یعنی کفار کی زمین اور ان کے گروں اور ان کے مال اور زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس کا وَارَس بنایا وَقَانُ ترجمہ اور تشریف مکمل ہوئی تو آپ نے یہ ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد یاد کرنے کے بعد آپ نیوشی کرنی ہیں جو لفاظ مانی ہیں وہ بھی لکھیں اور لے کے آپ نے یعنی کہ اس کو علاق سے یاد کریں گے یا ایک آپ ہی لے جس کے اوپر لفاظ مانی لکھتے جائیں تو یاد کرنا میں آپ ملی سانی رہے گی اللہ حافظ